بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں قرون درد السلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر اور ان کی آل پر آج کے اس ویڈیو کے اندر دو لفظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دو ورڈ سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان لفظوں میں وہ غلطی ہے مثال کے طور پر جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو غلطی نہیں ہو سکتی جب آپ لوگ پڑھتے ہیں اکثر نہیں جن کو نہیں بتا وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں وہ غلطی آج آپ لوگ کو ٹھیک کروانے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ غلطی آج تک ہو سکتے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو آچھا جی سب سے پہلے یہ والی غلطی ہے پہلے تعبو تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی تیسمہ پارہ ہے تیسمہ پارہ کے اندر سورة القدر اس کی یہ آیت مبارکہ ہے اب یہاں پر اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں خیر من الف شہر یہ غلطی اکثر لوگ جو ہے اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے کیا پڑھتے ہیں شہر پڑھتے ہیں شہر نہیں پڑھنا کیسے پڑھنا ہے اس کو ہا جو ہے وہ ساکن ہے شین کو جب ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے تو ہا ساکن ہے اس کو آواز جو ہے یہاں پر ہا کے اوپر آواز جم جائے گی اس کو ہم کلکلہ نہیں کریں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو کلکلہ نہیں کریں گے اگر شہر پڑھیں گے یعنی اس میں ایک قسم کا جو ہے وہ سمجھیں ہا کے اوپر زبر آ جائے گا ٹھیک ہے کیسے شہر شیند بر شاہر ہا زبر ہا شاہر رادو زرن شاہر وقف کریں گے جو را ساکن ہو جائے گا تو کیا پڑھا جائے گا شہر یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں پڑھنا یہاں پر ہا کے اوپر جزم ہے زبر نہیں ہے ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ جی ہے شیند بر شاہ رادو زرن شاہر 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 ٹھیک ہے اب جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے وقف جب کریں گے تو یہاں پر دو جو ہے ساکن اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہا اور ایک را کیونکہ جب وقف کریں گے تو را خود بخود ساکن ہو جائے گا تو دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے جب دو ساکن اکٹھے ہوں تو پڑھنی میں دشواری آتی ہے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی لئے دو آپشن ہیں ایک آپ کے پاس تو آپشن یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھیں را کو ساکن کر کے جیسے شاہر خیر من الف شاہر شاہر لیکن جب ہم یہاں پہ وقف کریں تو را کا ساؤنڈ آنا لازمی ہے لاس پہ اگر را کا ساؤنڈ نہیں آئے گا را کی آواز نہیں آئے گی لاس پہ آخر پہ تو سمجھیں یہ حرف صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا ٹھیک ہے تو اس کو صحیح پڑھنے کے لئے کیا ہے شاہر شاہر خیر من الف شاہر ٹھیک ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے جو آپ کو میں نے دوسرا اپشن دیا وہ یہ ہے اگر آپ سے ساکن کرتے ہو یہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا مثال کی طور پہ را کو ساکن کر رہے ہیں ہاں پہلے سے ساکن ہے تو اس کو ساکن کر کے آپ سے صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہاں کے اوپر زبر پڑھا جاتا ہے اگر زبر نہیں پڑھتے تو را ساکن کی آواز نہیں آتی اس کیلئے کیا کرنا پڑھے گا پھر دوسرا اپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے سانس کو لمبا کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں پہ مثال کے طور پہ وقف نہ کریں سٹاپ نہ کریں جب آپ وقف نہیں کریں گے تو را ساکن نہیں ہوگا پھر ایک ہی ساکن ہوگا صرف وہاں یہ دو آنکھوں والا ہے بھاری آواز کے ساتھ جو پڑھا جائے گا تو پھر آپ کے لئے دشواری ختم ہو سکتی ہے مشکل آسانی ہو سکتی ہے اس چیز میں کہ ایک ساکن ہو جائے گا را ساکن نہیں ہوگی را کے جو نیچے دو زیر ہیں وہ پڑھی جائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ غنہ کر کے آگے والیات مکمل کر لیں اس لئے اس چیز میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کیسے خیر من الف شہر تنزل شہر تنزل آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیسے پڑھیں گے شہر تنزل اگر آپ وقف کریں گے پھر الف شہر شہر ٹھیک ہے اس میں زبر نہیں پڑھنا یہ دو اپشن ہیں اس میں آپ صحیح تکیسے پڑھ سکتے ہیں آگے جو ہے یہاں پر بھی لوگ میں غلطی کرتے ہیں ورلوحو میں یہاں پڑھتے ہوئے حا کو جو ہے وہ یہاں بری کیا علاقے اس حا کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے ایسا نہیں کرنا اس چیز کو اپنے خاص خیال رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے کیسے تنزل الملائکہ ورلوحو ورلوحو نہیں پڑھنا ورلوحو فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِن قُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اب یہاں پر یہ تو بات تھی سورة القدر اب جو دوسرا لفظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ لفظ بھی آپ نے اس کے اندر جو آپ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو اب دوسرے لفظ کی طرف جنہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ غلطی آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی اب دوسرے لفظ آپ کے سامنے جا اچھا جی اب دوسرے لفظ کے بارے میں بات کرنے جو آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں پر دیکھیں یہ سورة الفجر ہے سورة الفجر کا آخری حصہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو آپ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ آیت ہے اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ہم نے وقف کیا مطمئنہ پہ تو آگے کیسے پڑھیں گے اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے جہاں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہ لفظ پڑھتے ہوئے بیٹ میں تا کو چھوڑ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا اکثر بچے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں ایسا نہیں پڑھنا یہ تا کو بھی پڑھنا ہے اچھا جی اب یہاں پر تا خروف مستالیہ میں سے اس کو پر پڑھنا ہے ساکن ہے اور تلکلا بھی ہوگا مطو مطمئنہ نون کے اوپر شد ہے غنہ کیا جائے گا ایک علیف کی مقدار اب یہاں پر آگے جو بات ہے وہ سمجھنے والی ہے جس مستک کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا جس غلطی کا وہ غلطی آ رہی ہے اچھا جی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب دوبارہ غلطی نہ کیجئے گا یہاں پر تا ہے اس تا کو کونسی تا بولتے ہیں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ تا جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے اس تا کو گولتا بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے گولتا اب اگر گولتا آپ وقف کرتے ہو یعنی کسی ہا ہے ورڈ کے اوپر کسی لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کا آخری جو حرف ہے وہ ہا ہے یعنی آخری حرف گولتا ہے تاہ تو وقف کرتے ہوئے اس گولتا کو ہاں سے چینج کر دیں گے وہ گولتا گولتا نہیں رہے گا ٹھیک ہے کیسے مثلا آپ کو میں ایک ایک مثال دیتا ہوں کیسے اب یہ مطمئنہ تو ہے تا کے اوپر پیش ہے ملاک کے پڑھیں گے تو مطمئنہ تو تا کے اوپر پیش پڑھا جائے گا اگر آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کے اوپر تو اس لفظ کا آخری حرف کیا ہے تا جس کو گولتا بولا جاتا ہے گولتا کے نام سے بولا جاتا ہے یہ گولتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو اس گولتا کو وقف کرتے ہوئے ہاں سے چینج کر دیں گے پھر اس کو مطمئنہ تو نہیں پڑھیں گے پھر یہ ہاں پڑھا جائے گا کیسے اس کو ساکن کر دیں گے مطمئنہ لاست پہ ہاں کا ساؤنڈ آئے گا ہاں کی آباز آئے گی اس تیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اچھا جی یہ اکثر طور کاری ہزار جہاں وہ بچوں کو نہیں بتاتے یہ بچوں کو بتانی چاہیے یہ بات ہے تا کہ بچوں کو بھی بتا چلے اور بڑے اگر آپ کے پاس پڑ رہے ہیں تو بڑوں کو بھی بتانی چاہیے تا کہ ان کو بھی بتا چلے اچھا جی اب اگر ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھتے ہوئے اس world کو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے یعنی اگر ملا کے پڑھیں گے تو تا کو را سے ملائیں گے substitution سے ملائیں گے کس کے ساتھ ملائیں گے اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو پھر کہ حمزہ سے یا را سے سٹارٹ کیا جائے گا اب یہ سمجھیں اگر یہاں پہ وقف کر دیں گے تو پھر تو بات ہی ختم کہ تا کو حق سے ساکن کر دیں گے اور آگے جو ہے وہ شروع کیا جائے گا وقف نہیں کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے یہاں پر تا کو را کے ساتھ ملائیں گے یہ وقف نہ کرنے کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں وقف اگر آپ نہیں کریں گے تو تا کو راہ کے ساتھ ملائیں گے کیسے حمزہ جو ہے یہ بیچ میں یہ حمزہ وصلی ہے اصلی نہیں ہے حمزہ وصلی سے مراد حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات دو حرفوں کے دو لفظوں کے ملانے سے حمزہ وصلی گر جاتا ہے عارضی طور پر لگایا جاتا ہے اور جب بھی اس کو دو لفظ ملائے جاتے ہیں تو حمزہ وصلی کو گرا دیتے ہیں حمزہ قطعی جو ہوتا ہے اصلی بولنے یا قطعی بولنے وہ حمزہ کسی صورت میں بھی نہیں گرتا چاہے دو لفظہ جائیں تین لفظہ پس میں ملا کے پڑھیں وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں گرتا اب یہاں پر جو ہے ارجعی میں حمزہ فصلی ہے اصلی نہیں ہے یعنی قطعی نہیں ہے اب یہاں پر جب تا کو ہم راہ سے ملائیں گے کنیٹ کریں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا بیچ میں اس حمزہ کو گرا دیں گے پھر تا کو ڈریک کا راہ کے ساتھ کنیٹ کریں گے تا را پشتر تو کیسے پڑھا جائے گا متو ما انتر جیعی ٹھیک ہے آپ اس صورت میں ملا کے پڑھنے میں جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ را پر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیشت و را پر پڑھا جاتا ہے تو یہ را ساکن سے پہلے پھر تا کی اوپر پیش آ جائے گا تو را پر پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے ترجعی پھر را کو بریک نہیں پڑھیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے تو تو کیسے اگر یہاں پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ را کو بریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے اس صورت میں آپ نے توجہ سے سننا ہے وقف کریں گے اب آگے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اب حمزہ کو پڑھا جائے گا حمزہ کو آپ گھرائیں گے نہیں حمزہ کو را کے ساتھ کنٹ کیا جائے گا کیسے حمزہ را زر ایر یہاں پر حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا کس کے ساتھ زیر کے ساتھ آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر اس طرح کی سپیشن آ جائے اس طرح کی حالات آ جائے کہ جیسے یہ ارجعی ہے اور اسی طریقے سے کوئی اور بھی حرف آ جاتا ہے اس کو پڑھنا پڑ جاتا ہے اس سے شروع کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر ہم حمزہ سمیت تیسرے حرف کو دیکھیں گے یہ بات بہت کم کاری حضرات بتاتے ہیں کسی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ کیا کریں گے حمزہ سمیت تیسرے حرف کو دیکھیں گے حمزہ ایک را دو جیم کیا ہے تیم تیسرے حرف کیا ہے جیم بہنی اس کا اب یہاں پر اگر حمزہ سمیت تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پھر حمزہ کو زبر دے کے پڑھیں گے ٹھیک ہے پیش ہو پیش دے کے پڑھیں گے اگر حمزہ سمیت تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو پھر حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا حمزہ سمیت تیسری حرف کو دیکھیں گے پیش ہو ایک دور پہ دور آ رہا ہوں جیسے یہ پہلا حمزہ ہے پھر راہ پھر تیسری حرف جیم بن رہا ہے تیسرے حرف پہ اگر پیش ہو تو حمزہ کو پیش دیے کے پڑھیں گے اگر حمزہ سمیت تیسرے حرف پہ زبر یا زیر ہو تو پھر حمزہ کو زیر دے کے پڑھیں گے اگر مثال کے طور پر جیم کے اوپر ایک حمزہ دوسرے نمبر پر را تیسرے نمبر پر جیم آ رہا ہے جیم کے اوپر پیش ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں ارجو اگر یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ پیش نہیں ہے اب جیم کے نیچے زیر ہے تیسرے حر پر تو پھر حمزہ کو کیا پڑھیں گے زیر دے کے پڑھیں گے کیسے ارجو اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے یہ تو پڑھا گیا حمزہ کو ہم نے زیر دے دیا یہاں پہ جب مطمئن نح پہ وقف کریں گے تو آگے کیا پڑھیں گے یہ تو بات کلیئر ہو گئی اب دوبارہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ غلطی نہیں آئے گی کیسے پڑھیں گے ارجعی اگر ملا کے پڑھیں گے اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہاں سے ارجعی سے سٹارٹ کریں گے یہاں وقف کریں گے مطمئن نح آگے ارجعی تو راہ بریق پڑھا جائے گا یا پر پڑھا جائے گا یہ سمجھنے والی بات ہے جب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے شروع کریں گے تو پھر راہ بریق پڑھا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے آپ کو میں نے راہ کی حالتیں بتائی تھی کہ راہ ساکن سے پہلے زیر ہو تو راہ بریق پڑھا جاتا ہے اب جب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو راہ ساکن سے پہلے حمزہ ہے حمزہ کے نکے زیر آ جائے گا تو حمزہ رازر ارجعی پڑھا جائے گا تو راہ ساکن سے زیر آ جائے تو راہ کیا پڑھا جاتا ہے بریق پڑھا جاتا ہے یہ راہ کی حالتوں میں سے ہے تو راہ بریق پڑھا جائے گا ملا کے پڑھیں گے تو راہ پر پڑھا جائے گا یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ وہ غلطیاں تھی جو آپ لوگ کو نہیں پتا تھی ٹھیک ہے بہت کم لوگ جو تجوید کو جانتے ہیں ان کو پتا ہوں گی ورنہ ناظرہ پڑھنے والی عورتوں کو جو گھر میں بیٹھ کے لڈیز پڑھتی ہیں جینٹس پڑھتی ہیں ان کو ان غلطیوں کے بارے میں میرے خیال میں کوئی علم نہیں ہوگا اگر آپ لوگ نے یہ پہلے باتیں سمجھی ہوئی ہیں کسی کاری نے آپ کو بتایا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا نہیں بتایا تب بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ٹھیک ہے اور یہ ایسے پڑھا جائے گا اب اس کو لہجم میں پڑھ لیتے ہیں یا ایتہ نفس المطمئن ارجعی الى رب کی راضیتا مرضی فدخلی فی عباد وَدْخُلِ جَنَّتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ امید ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی فیملی ممبرز میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ جیسے آپ فیدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اس کا فیدہ اٹھائیں جب تک آپ کا شیئر کیا ہوا لنک لوگ پڑھتے رہیں گے فیدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ملے گا تو یہ گھر بیٹھے اس کا ثواب کم ہے ہزاروں لوگوں میں لاکھوں لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب قیامت تک جب تک پڑھا جائے آپ کو بھی ملتا رہے مجھے بھی ملتا رہے جو پڑھ رہے اس کو بھی ملتا رہے جو شیئر کر رہے اس کو بھی ملتا رہے دعوں میں یاد رکھیے گا